السلام علیکم دوستو کینیڈا نے ویزٹ ویزا اوپن کیا فارڈنرز کے لیے اور پاکستانی بھی اس کے اہل تھے اور بہت سارے لوگوں نے اس کو تیزی سے اپلائی کرنا شروع کیا اور تیزی سے ہی لوگوں کے ویزے ریجیکٹ ہونے شروع ہو گئے اور بہت کم ایسی ریشو رہی جن کو ویزا مل سکا اب آپ کیا ایسا طریقہ اپنائیں گے کہ اگر آپ بھی ویزٹ ویزا کینیڈا کا اپلائی کرتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ تو آپ کو بھی ویزا مل سکے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اگر وہ ویزٹ ویزا اپلائی کر رہی ہیں تو انہوں نے کون کون سے کاغذہ ڈاکومنٹس لگانی ہیں دیکھیں میرا پچھلے 23 سال سے اس چیز کا ایکسپیرینس ہے میں نہ تو کوئی اجنٹ ہوں نہ ہی ویزے لگواتا ہوں لیکن میرے پاس یہاں پہ اوفیشلی آن لائن بہت سارے کام آتی ہیں جن میں ہم لوگوں کو آن لائن سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں وہ چاہے پاکستان میں کوئی گورنمنٹ جاب ہو یا اگر انٹرنیشنل کسی جاب میں اپلائی کوئی کرنا چاہے تو ہم ان کو سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں ہم کوئی اجڑ نہیں ہے یہ بھلی آپ کو سٹارڈ میں بتا دوں لیکن جو ویزٹ ویزا کینیڈا کی طرف سے اوپن ہوا ان میں لوگوں کو جو اپلائی کرنے میں دشواری کا سامنا تھا یا جو لوگ اپلائی کرتے رہے ان کو رفیوز ہوتا رہا اور اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو کس طریقے سے اپلائی کریں تو آپ کو ویزا ملے فیملی کے ساتھ تو ویڈیو کے ساتھ مکمل جوڑے رہیے گا کینیڈا ہی نہیں بلکہ ہم آپ کو جس بھی کنٹری کی اپلائی کی تفصیل بتاتے ہیں اپنی ویب سائٹ کے ذریعے جس کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن پہ مل جائے گا ویب سائٹ کے سپیلنگ ویڈیو کا ٹاپ پہ لکھے ہوئے نظر آ جائیں گے ہم ویب سائٹ پہ اس لیے لے کے چلتے ہیں آپ کو کہ آپ کو پاپرلی ہر چیز خود بھی پڑھ سکیں کہ ہم جس کنٹری کی انفرمیشن دے رہے ہیں وہ خود نہیں بتا رہے انہی کی ویب سائٹ پہ یہ ڈیٹیلز موجود ہیں سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کو مکمل ڈیٹیلز کا نہیں پتا اور آپ آدھی انفرمیشن جان کے اپلائی کرتے ہیں تو نہ ہونے کے برابر ہے آپ کو کوئی اپرچورنٹی سے فائدہ پہنچ سکے اگر آپ اپرچورنٹی کو گین کرنا چاہتے ہیں فائدہ پہنچ سکے تو اس کے لیے سب سے پہلے نمبر پر ویڈیو کو مکمل واج کیا کریں ریکوارمنٹ چیک کیا کریں الیجیبیلٹی جاننے کے بعد اپلائی کریں تب ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس اپرچورنٹی سے فائدہ پہنچے جس کی آپ انفرمیشن سکٹھی کر کے جس کنٹری کے لیے اپلائی کریں ہیں کینیڈا کا ویڈیو اپلائی کرنے کے لیے ویڈیو فائملی کے لیے اس کے لیے سب سے پہلے نمبر پہ جو آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہونے چاہیے اس میں آپ کے پاس ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ویلڈ ہونا چاہیے انگلیش میں فائر سی فیملی ریجسٹریشن سیٹیفکیٹ ہونا چاہیے یہ ان افراد کے لیے ہیں جو بزنس مین ہیں جو کاروبار پہلے پاکستان میں کر رہے ہیں اور اگر آپ جاب پرسنٹ ہیں جاب کرتی ہیں تو ان کے کچھ علیدہ سے کاغذات ہیں وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا فائملی ریجسٹریشن سیٹیفکیٹ اس کے نمبر پہ میریج ریجسٹریشن سیٹیفکیٹ کیونکہ یہ ویزر ویزا فیملی لوگوں کو دینا شروع کیا ہے کینیڈا نے تو آپ کے بس ایم آر سی میریج ریجسٹریشن سیٹیفکیٹ ہونا چاہیے لازمی اکاؤنٹ مینٹیننس لیٹر آپ دیکھیں پہلے ہوتا تھا ایک وقت میں کہ کینیڈا نے پچاس ساٹھ لاکھ یا ایک روڑ تک آپ کی بینک سٹیئنمنٹ میں ٹرانسکشن چل رہی ہوتی تھی تو آپ کو دیتا تھا لیکن یہ ویزر ویزا جو شروع کیا اس کے لیے آپ کو صرف چودہ سے پندرہ لاکھ بھی میریموم ہے تو آپ کی بینک سٹیئنمنٹ چل سکتی ہے اب یہ نہیں کہ آپ اس کا کیا نام ہے چودہ ونڈرہ لاکھ ہی رکھیں اس سے کم نہیں اس سے زیادہ ہونی چاہیے لیکن کم از کم اتنی ہی آپ کے پاس بینک سٹیئنمنٹ لاسٹ سکس منت کی آپ نے لگانی ہے اب کئی لوگوں کی یہاں پہ بھی ریجیکشن ہے جو کہ یہ بیش میں کچھ پیپرز پورے اکٹھے نہیں تھے کرے سنگل پرسنٹ اپلائی کرے تھے تو یہ شادی شدو کیلئے ہے اور تین ماہ کی دینی کم از کم چھے ماہ کی لاسٹ آپ کی بینک سٹیئنمنٹ ہونی چاہیے پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ آپ کا پاس ہونا چاہیے اور اینٹی این نیشنل ٹیکسٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے لاسٹ ون یئر کا بزنس ڈاکرومنٹس کے آپ کون سب بزنس کر رہی ہیں پاکستان میں وہ آپ کو پروف دینا پڑے گا اور آپ نے جو سیلی پرسنٹ ہے یہ بزنس مین والوں کے لیے صرف اتنا ڈاکرومنٹس ہے اور اپلیکشن تو یقین ہے آپ فل اپ کریں گے اور اپلیکشن کے ساتھ جو آپ نے امبیسی چارجز فیس ادا کرنی ہے آج کی ریٹ جس دن بھی آپ ویڈیو دیکھیں اس کی ریٹ کے مطابق آپ کو جو اس کی فیس ہوگی جس دن جو آپ ویڈیو دیکھیں گے تو اس دن کے ساتھ سے ڈالر کے ساتھ سے آپ کو امبیسی فیس بھی خود ہی ادا کرنی ہے سیلی پرسنٹ کے لیے لاسٹ این مانک کی بینک سیلی جو آپ کی بینک میں آتی ہے مینشن ہونا چاہیے جس کمپنی میں آپ کر رہے ہیں اور آپ کو اگر جو آپ پرسنٹ ہے تو اپنی پرپرٹی کے ڈاکومنٹس لگانے پڑیں گے کہ میرا یہاں پہ پاکستان میں یہ اپنا گھر ہے تو میں اپلائی کر رہا ہوں انہیں کچھ اس چیز کی یقین ہو کہ آپ یہ نہیں کہ آپ کوئی آپ لا وارس ہو استغفراللہ ان لوگوں کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو دوسرے ملک سے آکے پاکستان میں اپلائی کر رہے ہیں جیسے آپ فانستان سے آپ پاکستان سے نہیں اپلائی کر سکتے پاکستان کے افراد ہی اپلائی کر رہے ہیں اور آپ ایسے افراد نہیں اپلائی کر سکتے کہ جن کے پاس جاب لیٹر نہیں ہے یا جن کے پاس کوئی ایسی فائل نہیں ہے جو اپنے یہ ڈاکومنٹس اکٹھے کر رہے ہیں تو میں میرا مشرہ وہ نہ کریں کیونکہ وہ لا وارس فائل میں آتی ہے آپ کو جو اس میں اپلائی کرنا ہے اور اپلائی کرنے کے لیے جواب والوں کے لیے جو ڈاکومنٹس بتا رہی ہیں بزنس والوں کے لیے بتا رہی ہیں یہ آپ نے اکٹھے کرنے ہیں اپلیکیشن فارم لینا ہے اپلیکیشن فارم کہاں سے ملے گا اپلائی آپ کیسے کریں گے بیسی فیس کرما کیسے جائے کروائیں گے اپلائی میں اپارمنٹ کیسے لینے پڑے گی آپ کو اس کی جو ڈیٹیلز ہے فرڈن ہے وہ آپ کو میرا لنک ویڈیو کا ڈسکرپشن پر مل جائے گا جہاں پر جانے کے بعد آپ مزید اور بھی اس طرح کی انفرمیشن جان سکیں گے جس میں آپ کو اگری کلچر جابز ان اسٹریلیا کینیڈا ٹرک ڈرائیور جابز فوڈ پیکر جابز اور پاکستانیوں کے لیے دیگر اور کمپنیز کی جو جابز آویلیبل ہیں ان کے لیے آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں جس میں جاب سیکرز سٹیڈی ویزا سٹوررز کے لیے آپ اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کی ڈیٹیلز آپ کو لنک ویڈیو کا ڈسکرپشن سے اپن کرنے سے مل جائیں گی دیکھیں ڈاکومرس کی امتعلق بہت سارے لوگوں کو کنفیوجن ہے جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر آپ کے پاس یہ ڈاکومرس نہیں ہے تو اپلائی مت کریں اگر آپ کے پاس یہ ڈاکومرس پورے ہیں تب اپلا سٹیپ اٹھائیں کیونکہ امبیسی کی فیز نون ریفرنڈیبل ہے یہ واپسی نہیں ہوگی اور اگر آپ اس میں اپلائی کرتے ہیں آپ کے پاس ڈاکومرس پورے ہیں تو وہ بھی ہنڈر پرسنٹ شور نہیں ہے کہ امبیسی آپ کو ویزا دے گی لیکن چانس ہے کہ اگر آپ پوری فائل کو کریٹ کر کے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کے کافی چانس بن سکتے ہیں اس طرح کی آپ کو بہت ساری اور بھی کینیڈا کے لاوہ آسٹریلیا نے اپرچنٹی شروع کی ہے دیگر اور بھی ممالک کی آتی ہیں جس کی تفصیل ہماری ویب سیٹ ویزٹ کرنے سے سیج آب سیڈی آپ جان کے اوپن گرنے کے بعد جان سکیں گے اور ورس اپ کے تھوڑ بھی الٹ جان سکیں گے جس کا رنگ ویڈیو کے ڈسکرپشن پر سپر رنگ ویڈیو کا ٹاپ پر لکھے ہوئے نظر آجیں گے اور ہمارے اس چینل کے ذریعے آپ کو گورنمنٹ جابز اور انٹرنیشنل لیوز پر کسی بھی جابز کی انفرمیشنز کی تفصیلات کی ڈیٹیلز رزانہ کی بنیاد پر ملتی رہے تو اس چینل کو اپنے دو سباکسا ورس اپ فیس بک بیز شیئر کرنا آخر میں مت بھولیں اللہ حافظ کیپ واشنگ